اندر آشتر مدرہ کوش نے کیلنڈر ائیر دوہزار اکیس میں بھارتی ایکانومی میں قریب گیارہ فیصد یعنی دو انکوں کی بڑھت ہونے کا انمان لگایا ہے اسی طرح انیر ریٹنگ ایجنسیوں نے یہ انمان ظاہر کیا ہے کہ ویتوارش دوہزار اکیس بائیس میں بھارت میں آٹھ سے دس فیصد کی تیز بڑھت ہو سکتی ہے سب سے تیز بڑھت کے باوجود بھارت دو سال پیچھے چلا جائے گا اندر آشتر مدرہ کوش نے یہ انمان ظاہر کیا ہے کہ سال دوہزار اکیس میں بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی ارث ویبستہوں میں سے ایک ہوگا اسی طرح کئی ریٹنگ ایجنسیوں کا یہ انمان ہے کہ بھارت ویدورش دوہزار اکیس بائیس میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا دیش ہوگا لیکن جیڈی پی کی اس بڑھت میں کئی پیچ ہے اندر آشتر مدرہ کوش نے کیلینڈر ایئر دوہزار اکیس میں بھارت ایک نومی میں قریب گیارہ دشاملہ پندرہ فیز دی یعنی کی دو انکوں کی بڑھت ہونے کانومان لگایا ہے اسی طرح اندر ریٹنگ ایجنسیوں نے یہ انمان ظاہر کیا ہے کہ بھارت ویدورش دوہزار اکیس بائیس میں بھارت میں آٹھ سے دس فیز دی کی تیز بڑھت ہو سکتی ہے موڈیز نے ویدورش دوہزار اکیس بائیس میں دس دشاملہ چھے سے دس دشاملہ آٹھ فیز دی کی گروہت کا آنمان ظاہر کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھے کہ بھارتی ارتویوستہ میں ویدورش دوہزار اکیس بائیس میں تیز بڑھت کی کیا وجہ ہوگی اس بڑت کی مکھیتہ دو وجہ ہوگی ایک بیس ایفیکٹ دوسرا موڈی سرکار کے اچھے قدم پہلے سمجھتے ہیں بیس ایفیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے اصل میں کورونا سنکٹ کی وجہ سے موجودہ ویدورش یعنی کی دوہزار بیس اکیس میں بھارتی ارتویوستہ میں آٹھ سے دس فیز دی کی بھاری گراؤٹ آنے کا نمان ہے یعنی جی ڈی پی گروہت نیگٹیف رہے گی یہ اتحاس میں پہلی بار ہوگا بھارتی ارتویوستہ میں اتنی گراؤٹ کبھی نہیں ہوئی تھی اس ویدورش کی کم سے کم تین تیماہیوں میں جی ڈی پی گروہت نیگٹیف رہنے کا نمان ہے پہلی تیماہی میں تو جی ڈی پی میں قریب 24 فیز دی کی گراؤٹ آ چکی ہے تو یہاں بیس ایفیکٹ کا مطلب سمجھتے ہیں مان لیجیے پچھلے سال ویدورش میں بھارتی ارتویوستہ 100 فیز دی تھی تو اس سال قریب 10 فیز دی کی گراؤٹ کا مطلب ہے کہ یہ 90 فیز دی ہی رہ گئی اب اگلے ویدورش میں اس 90 میں سے 10 فیز دی کی بڑھت ہو جائے تو یہ ایک نومی 99 فیز دی تک پہنچ جائے گی یعنی ایک نومی میں 9 انکوں کی بڑھت ہوگی اور یہ 100 فیز دی سے کم ہی رہے گی لیکن چونکہ یہ 90 سے بڑھ رہا ہے تو اس لیے 10 فیز دی کی تیز بڑھت دکھائے گا اب اسی سے یہ سمجھتے ہیں کہ دیش دو سال پیچھے کیسے جائے گا ویدورش 2019 میں بھارت کی ریل جی ڈی پی قریب 145.6 لاکھ کروڑ روپے کی تھی سال 2020 میں قریب 10 فیز دی کی گراؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس سال جی ڈی پی قریب 131 لاکھ کروڑ روپے کی ہی رہ جائے گی اگلے سال جو 10 فیز دی کی بڑھت ہوگی تو جی ڈی پی پی قریب 144 لاکھ کروڑ روپے ہوگی یعنی دو سال پہلے کے آنکڑے سے تھوڑا کم ہی یعنی دنیا میں سب سے تیز بڑھت کے باب جود بھارت کی جی ڈی پی دو سال پیچھے ہی رہے گی جی ڈی پی میں بڑھت کی دوسری پرمک وجہ یہ مانی جا رہی ہے کہ کورونا سنکٹ کی بیچ مودی سرکاں نے اکنومی کو سنبھالنے کے لیے کئی اچھے قدم اٹھائے ہیں جیسے بھارت نے کورونا کا ٹی کا کرانہ بھیان زور شور سے شروع کیا ہے کوبیڈ 19 ٹی کے 160 کروڑ ڈوز کا پری آرڈر دیا گیا اکنومی کو کھولنے کی کوششیں کئی سیکٹرز کے لیے رہت پاکیج اور لوگ ڈاؤن میں سمیت سے نرمی کی وجہ سے ارث ویوستہ پٹری پر لوٹی ہے اس میں انوان سے تیز سدھار ہو رہا ہے سرکار نے کئی رہت پاکیج دیا اور مینوفیکٹرنگ سے لے کر نوکریوں کے سرجن کو بڑھاوہ دینے پر دھیان دیا سرکار آگامی بجٹ میں بنیادی ڈھانچہ وکاس نویش اور پریشان سیکٹر کو رہت دینے پر سوڑ دی سکتی ہے ان سب کی وجہ سے اگلے وطورش میں تیز بڑھت ہوگی سپیشل ڈیسک ٹوٹل نیوز